اسلام علیکم کیسے ہیں سب لوگ آج میں آپ کے ساتھ ڈونٹ کی ریسپی شیئر کروں گی جب بچے گھیں تو آپ فورن سے بنا سکیں ایسی ریسپی ہے یہ تو میں نے یہاں چار پانچ بریڈ کی سلائس چاکلیٹ کریم لیکوڈ چاکلیٹ اور ڈرائی نٹس اور بٹر لیا ہے اب میں ایک گلاس لوں گی یا پھر آپ کے پاس کوئی کٹر ہو تو آپ اس سے کٹ کر لیں یہ گلاس سے میں نے بیچ میں سے اس کو کٹ کر لیا ہے منس ڈونٹ کی شیپ دینی ہے تو آپ ڈونٹ کی شیپ دے دیں اور کسی بھی بیچ میں سے آپ کے پاس کوئی چھوٹا ڈھکن ہو تو اس سے آپ اس کو کٹ کر لیں ڈونٹ کی شیپ آنی چاہیے آپ کے پاس ڈونٹ کٹر ہے تو آپ اس سے بھی کٹ کر سکتے ہیں یہ دیکھیں اب میں سب ہی اسی طرح سے کٹ کر لوں گی یہ سارے کٹ گئے ہیں ایسے اب آپ بٹر لیں یا پھر دی فرائی کرنا ہو تو آپ دی فرائی کر لیں میں نے اس کو ہیلڈی ورجن میں بنایا ہے اوائلی نہ ہو اس لیے بس بٹر میں اس کو شیلو فرائی کیا ہے کرسپی کرنے کے لیے آپ ان کو تفے پر ہی کرسپی کر لیں ایک ایک کر کے سارے سیکھ لیں آپ ان کو ان کو اچھے سی کرسپی ہونے دیں جب یہ کرسپی ہو جائیں گے ہم ان کو ایک پلیٹ میں نکال لیں گے جو لیکوڈ چوکلیٹ ہے اس میں ڈپ کر کر کے اس کو ڈیکوڈیٹ کریں گے آپ چاہیں تو جیم بریٹ پہ جو لگاتے ہیں مکس جیم پروٹ جیم جو آتا ہے آپ اس میں بھی اس کو لگا کے سرف کر سکتے ہیں لیکن میں نے خالی چوکلیٹ کے ساتھ اس کو سرف کیا ہے اس کو اچھے سی سپریٹ کر لینا آپ کوئی پہچان نہیں پائے گا کہ یہ ریل ڈونٹ ہے یا بریٹ سے بنیوی ڈونٹ ہے آپ جب بچے مانگیں تو آپ ان کو دے سکتے ہیں اس طرح سے بنا کے کوئی انسٹینٹ ٹریسپی ہے یہ اور چوکلیٹ ہونے کی وجہ سے تو بچے اچھے سے کھا بھی لیتے ہیں یہ میں نے سارے اسی طرح سے تیار کر لیے ہیں اب ان کے اوپر جو ڈرائی نٹس ہیں کاج و دام پستہ آپ کو اس کے اوپر سپریٹ کر سکتے ہیں آپ کے پاس اور اویلیبل ہوں کچھ اور جیسے کشمیش ہے اور ٹوٹی فروٹی ہے آپ وہ بھی اس کے اوپر سپریٹ کر سکتے ہیں میں نے اس کو ڈرائی فروٹ سے ڈیکورٹ کیا ہے اوپر سے یہ بلکل نیچرل جیسے لگ رہے تھے ڈانرڈ جیسے ہوتے ہیں آپ بچے کو ٹرائی کھلائیں مزے کریں اور بتائیں میری ریسپی کیسی لگی ریسپی پسند آئے تو پلیز میرے چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا مد بھولنا یہ دیکھے بن کے تیار ہو گئے ہیں آپ ان کو ضرور ٹرائی کرنا بچے کو کھلانا اور کمنٹ باکس میں بتانا کہ آپ کو میری ریسپی کیسی لگی سبھی اسی طرح سے بن کے تیار ہو گئے ہیں ملتی ہوں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ ملتی ہوں